اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج میں کچھ سبسکرائبر کے اصرار پر ایپسکونڈنگ کے موضوع پر ایک اردو لینگویج میں ویڈیو بنا رہوں میری اس موضوع پر تین ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے سب سے پہلے بنائی تھی جو انگلیش میں ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں انگلیش میں کیوں بناتا ہوں دیکھیں میرا چینل جو ہے وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں جن کو اردو نہیں بھی آتی تو اس لئے میں انگلیش میں بتاتا ہوں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میری انگلیش اچھی نہیں ہے دیکھیں میں یہاں پہ انگلیش نہیں سکھا رہا میں صرف یہ سکھا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے معاملات کو چک کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ویور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایپسکونڈنگ لیبر ایپسکونڈنگ ہے اور ایمیگریشن ایپسکونڈنگ کے بارے میں پہلے ہم لیبر ایپسکونڈنگ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ لیبر ایپسکونڈنگ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے بعد ہم ایمیگریشن ایپسکونڈنگ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیگریشن ایپسکوننگ کیسے چک کی جاتی ہے اس کو ریموب کرنے کا کیا طریقہ ہے ویور جو ایمپلائی اپنا ویزا کینسل کیے اب میں ملک میں واپس بھاگ جاتا ہے یا وہ ایمپلائی جو اپنی کمپنی سے ساتھ سے اکیس دن لگاتار اپنی جاب سے غیر حاضر رہتا ہے اور کمپنی کا مالک ایچ آر اس کو رابطہ کرنا چاہتا ہے ویٹس ایپ پہ ای میل پہ یا کال پر اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا نہ وہ کمپنی کو ریپورٹ کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے وہ بندہ اپسکونڈر کہلاتا ہے اور قانونی لحاظ سے اس کے اوپر اپسکونڈنگ حروب کی جا سکتی ہے زیادہ تر سات دن کے بعد ہی کر دی جاتی ہے کچھ کمپنیز جہاں وہ ایکیس دن انتظار کرتے ہیں تو یہ اس کو جو ہے وہ منسٹری آف لیبر میں لیبر اپسکونڈنگ کہا جاتا ہے اور اگر آپ بیرونے ملک چل جاتے ہیں تو اس کے تقریبا کچھ رول ایسے ہیں کہ آپ پر ایکسکونڈنگ کی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی یہ جرم پر منحسر ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کیونکہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کی جا سکتی لیکن آوٹ آف کنٹری بھی آپ کو اپسکونڈر کیا جا سکتا ہے تو ویورز اب ہم سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ آپ کے اوپر اگر لیبر اپسکونڈنگ ہے تو وہ کیسے چیک کی جا سکتی ہے تو ابھی آپ سکرین پر دیکھئے میں آپ کو ابھی سکھاتا ہوں ویورز سب سے پہلے آپ نے انکواری سرویزز میں جانا ہے اس کا لنک میں ڈسکیٹوین پیس کر دوں گا مہرے ڈاٹ جوئی ڈاٹ اے ای میں اور یہاں پر میرے پاس ایک لیبر کارڈ ہے میرے کلائنٹ کا یہاں پہ ہم لیبر کارڈ لکھیں گے جو آپ سکرین پر دیکھ رہیں گے اور اس کے بعد ہم لیفٹ سائیڈ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو کافی انفرمیشن نظر آ رہی ہے اور ہم سب سے پہلے کلک کریں گے پرنٹ الیکٹرونک ورک پرمیٹ اس کے اوپر کلک کر کے ہم سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جو آپ کو پڑھنی پڑے گی کہ پرسن ہیونگ اپسکونڈنگ ریپورٹ کیناٹ ویو دا الیکٹرونک ورک پرمیٹ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پر جو ہے وہ اپسکونڈنگ حروب لگائی گئی ہے کیونکہ اگر یہ نہ لگائی گئی ہو تو طریقہ آپ کو اوپر جا کے الیکٹرونک ورک پرمیٹ انفرمیشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کیجئے اور پھر آپ دوبارہ سرچ کی دیئے اسی لیبر کارڈ کو اور جیسے یہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ آپ نیچے دیکھئے جہاں پہ ریمارس لکھے ہیں پرسن ہیز اپسکونڈنگ کیس ان منسٹی آف لیبر اور نیچے رنوے لکھا ہے پرسن ہز رنوے کمپلین اگنسٹ ہیم ان منسٹی آف لیبر تو یہ آپ کے کمپنی نے آپ کے اوپر جو ہے وہ حروب بھگوڑا یا تامین یا اپسکونڈنگ کی ہوئی ہے یہاں سے آپ لیبر اپسکونڈنگ چیک کر سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ ستا ہے اور باقی ڈیٹیلز یہ آپ کی یہیں پہ شو ہوگی اب ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے کہ ایک اور لیبر کارڈ ہے میرے پاس میرے کلائنٹ کا آپ اسی طریقے سے چیک کیجئے تو آپ کو اسی طریقے سے وہاں پہ لکھا نظر آئے گا پرسنگ ایپسکونڈنگ ریپورٹ کیناٹ ویو دا الیکٹرونک ورک پرمیٹ کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ لیبر کارڈ شو کرتا ہے جب آپ کے پاس ایپسکونڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا لیبر کارڈ شو نہیں کرتا اور اسی طریقے سے ہم الیکٹرونک ورک پرمیٹ انفرمیشن پر کلک کر کے سرچ کریں گے آپ کو جسٹ ریمائنڈ کرانے کے لیے ایک دو دفعہ کہ ہمارے پاس کچھ کیسز ہیں جس کے اوپر یہ ایپسکونڈنگ ہوئی ہے یہاں بھی آپ دے لیجئے ریمارس اور رنوے میں یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور بیچ میں آپ نے اپنا نام بھی دیکھنا ہے اور آپ کا دیزنگیشن اور آپ کی اوپر کنپنی کی انفرمیشن بھی دکھائی دے گی تو ویور یہ چھوٹا سا آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کا بتایا کہ کس طریقے سے آپ لیبر اوف منسٹری کی ایپسکونڈنگ حروب یا بھگوڑا پند آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس بات اس پر بات کریں گے کہ یہ جو ایپسکونڈنگ حروب ہے اس کو آپ کس طریقے سے ہٹا سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں تو ویور جو لیبر کی حروب ہے اس کو ہٹانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی سے ریکویسٹ کریں اگر اپنی کمپنی نہیں بانتی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی سے این او سی لینا ہوگا کہ ان کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کہ منسٹری آف لیبر آپ کی ایپسکونڈنگ کو ہٹائے تو ویورز اگر آپ کو کمپنی این او سی نہیں دیتی تو یہ لیبر منسٹری کے حروب ہٹانے کے لیے آپ کے پاس کچھ پروف یا ثبوت ہونے چاہیں کہ آپ کو جان بوجھ کر ایپسکونڈ کیا گیا ہے اور آپ سات دن کی غیر حاضری میں کمپنی کے ساتھ رابطے میں رہے تھے کال ای میڈ یا وٹسپ پر یا آپ بیمار تھے اور کمپنی کو اس کا علم تھا تو منسٹری آف لیبر کا نئی کمپنی سے آن لین آفر لیٹر اور نو اوبجیکشن لیٹر پرانی کمپنی کا یہ اور ثبوتوں کے ساتھ توافق سینکٹر میں چلے جائیے یا آپ تحصیل میں چلے جائیے کبھی کبھی تحصیل والے ڈائریکٹ آپ کو یہ اپلیکشن بنا دیتے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ توافق سینکٹر میں جائیے وہاں سے آپ کو ایک اپلیکشن بنا کے دی جائے گی یا پھر وہ آپ کو کوئی نمبر وہاں سے دیں گے پیپر جو آپ تحصیل میں لے کے جائیں گے تو آپ کی یہ ٹائپ اپلیکشن جو اپسکونڈنگ ریموول بائی ایمپلائی ہے یہ آپ کو جو ہے وہ ٹائپ کروانی پڑے گی اس کی کچھ فیس ہوتی ہے اور یہ آپ اپلیکشن بنائیں اس کا جو جواب ہے وہ اور آن لائن آپ کے سپانسر یا ایچ ایر کو کال کیا جاتا ہے اگر کال نہیں کیا جاتا تو یہ آٹومیٹیکلی بھی اپروو ہو جاتی ہے اگر وہ کال کریں گے تو آپ کو دونوں کو توافق میں بھی بلایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو آمنے سامنے باتچیت بھی کی جا سکتی ہے اور کچھ آٹومیٹیکلی بھی آپ کی جو حروب ہے وہ ہٹائی جا سکتی ہے تو ویورز اگر آپ کے پاس کمپنی کے این او سی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس منیسٹی آف لیبر کا آن لائن آفر لیٹر ہے تو یہ دونوں آپ لے کر توافق کی تحصیل سینٹر چلے جائیں وہاں سے اپس کونڈنگ ریموال بائی اپلائی اپلیکیشن بنا کر سب میٹ کریں اپرووال کے بعد میں آپ کی اپس کونڈنگ ہٹائی جا سکتی ہے اور نہیں بھی یہ اور یہ ان کی اپرووال پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب جو سب سے امپورٹنڈ بارڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایکسپیرنس کے مطابق ہے کہ اگر آپ تین مہینے سے کم عرصے میں یہ پروسیجر کرتے ہیں تو آپ کو بین نہیں لگتا اور اگر اگر تین سے چھ مہینے تک آپ اپس کونڈ رہتے ہیں اور اگر آپ یہ پروسیجر کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کا بین جو ہے وہ منیسٹی آف لیبر ایمپلائیمنٹ بین لگائے گی اور اگر چھ مہینے سے زیادہ عرصہ بندہ اپس کونڈ رہے یا اس سے زیادہ رہے دو سال تین سال تو اس پہ لائے بین بھی لگ سکتا ہے یہ سارا جو ہے وہ منیسٹی آف لیبر پر ان پر منصر ہوتا ہے یہ میں آپ کو تجربہ کی بنا پر معلومات دے رہا ہوں یہ سمجھنا ضروری ہے تو ویورز اب ہم ایمیگریشن ایپسکونڈنگ حروب یا بھگوڑا پر بات کریں گے کہ ایمیگریشن ایپسکونڈنگ ہوتی ہے تو ویورز جب آپ ویزا کینسل کرتے ہیں اور آپ کے پاس 28 دن کا عرصہ درکار ہوتا ہے یا تو آپ اس عرصے کے دوران ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر آپ دوسری نقری تلاش کر کے اپنا نئی کمپنی میں چینج آف سٹیٹس کروالیں اور اگر نہ اپنے ملک میں جاتے ہیں اور نہ چینج آف سٹیٹس کروالیں اور آپ کو 28 دن سے اوپر عرصہ ہو جاتا ہے تو بہت سی کمپنی آپ کو اس عرصے کے بعد میں ایپسکونڈ کر دیتی ہیں کیونکہ آپ کا ملک سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے اور یہ کمپنی کی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اگر آپ ملک سے باہر نہیں جاتے تو آپ کی کمپنی کو ایمیگریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ویورز جو کینسلیشن کے بعد ایپسکونڈنگ ہوتی ہے اس کو ایمیگریشن ایپسکونڈنگ کہا جاتا ہے اسی طرح جب آپ ویزا پر ہوتے ہیں اور ایک مہینہ یا تین مہینے کا ویزا آپ کے پاس ہوتا ہے اور اس کا ٹرن پور نہ کرنے کے بعد اپنے ملک میں واپس نہیں جاتے اور نہ نیا ویزا لیتے ہیں اور نہ آپ اپنی دوسری کمپنی میں ایمپلائیمنٹ ویزا لے کر چینج سٹیٹس کرتے ہیں تو ٹورس کمپنی آپ کو ایپسکونڈ کر دیتی ہے تو جو ٹورس ویزے پر ایپسکونڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایمیگریشن ایپسکونڈ کہتے ہیں اور جو کینسلیشن کے بعد میں کمپنی ایپسکونڈ کرتی ہے ویزا کینسلیشن کے بعد میں اس کو بھی ایمیگریشن ایپ سکونڈنگ کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا اب ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی فائل سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتا لگے کہ آپ ایپ سکونڈڈ ہیں یا نہیں ہیں تو ویور اس کے لیے آپ کو سمارٹ سرویسز ڈاٹ آئی سی پی ڈاٹ جیو وی پر جانا پڑے گا اس کا میں لنک کا ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا یہاں پہ جا کے آپ کو فائل ویل ایڈیٹی پہ کلک کرنا ہے فائل ویل ایڈیٹی پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں ملے گی سرچ بائی فائل نمبر یا سرچ بائی پاسپورٹ انفرمیشن نیچے آپ کو سلیکٹ ٹائپ آف دا ویزا ریڈیزنس ہے یا ویزا ہے تو آپ اگر یہاں سے صحیح سلیکشن نہیں کریں گے تو آپ صحیح طریقے سے چیک نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہے تو آپ ویزا پر کلک کریں گے پاسپورٹ ویزا یا پھر فائل نمبر ویزا پر اور اگر آپ کے پاس ریزیڈنسی ہے کینسلیشن کیوئی ہے تو آپ ریزیڈنسی پہ کلک کریں گے اور یہاں پر فائل ٹائپ ہے آپ فائل نمبر سے چیک کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کا ایمارات یونیفائیڈ نمبر ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے کس طریقے سے آپ یونیفائیڈ نمبر چیک کر سکتے ہیں اور یونیفائیڈ نمبر آپ کا ویزٹ ویزا پر بھی لکھا ہوتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اپنا ڈیٹا انٹر کرنا پڑے گا میرے پار ایک فائل ہے جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی وہ یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ فائل انفرمیشن جب دیکھیں گے تو فائل سٹیٹس وائلیٹڈ ہے اور فائل ایکسپائری ڈیٹا ہے ٹونٹی نائن سیونت ہوتا تھا ٹونٹی ون یہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر حروب تھی تو یہاں پہ آرادی یہ آور سٹیٹس ہو چکا ہے اور اس کا سٹیٹس وائلیٹڈ دکھاتا ہے تو ویور یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے اوپر ایپس کونڈنگ ہوتی ہے تو آپ جو ہے آپ کا جو فائل سٹیٹس ہے وہ ایکٹیو ہی رہتا ہے لیکن جب آپ کے پاس آور سٹیٹس ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو فائل ایکسپائری اسے اوپر چلا جاتا ہے آپ کا پیریٹ تو یہاں پر جو فائل سٹیٹس ہے یہ وائلیٹڈ کراتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایپس کونڈنگ اور پینلیٹی دونوں ہیں ویورز اگر آپ کا ویزا دبائی سے ہے اور آپ کو دبائی سے ایپس کونڈڈ کیا گیا ہے تو پہلے آپ جیٹی آر ایف ایڈی کی ویب سائٹ پہ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے تھے جو دکھایا جاتا تھا ٹیمپوریری فائل کلوزڈ اور اس کے بارے میں میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے وہ اوپشن دکھایا وہ ہے لیکن اب وہ لیکن اب ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد یہ سٹیٹس نہیں دکھاتا تو رہیے بات باقی امراض کی اگر آپ آئی سے ایک بھی ویب سٹ سے چیک کرتے ہیں تو آپ کا فائل سٹیٹس ایکٹیو کلائے گا اور اگر آپ کا فائل ایکسپائر ہو چکا ہے تو وائلیٹڈ کلائے گا اسی طریقے سے اگر آپ اپنے مجھ سے چلے گئے ہیں تو آپ کا فائل سٹیٹس ایکٹیو اور وائلیٹڈ ہی شو کر سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں میں آپ کو اپنے ایکسپیرنس کے مطابق آپ کو انفارم کر رہا ہوں آپ میری پریویس ویڈیو اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ آپشن موجود تھا جیسے میں آپ کو اس کی سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے تیمپریری فائل کلوزڈ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپسکونڈڈ ہے یا اس بندے کے اوپر پینلیٹی ہے وائلیشن ہے اور ویور جو امیگریشن اپسکونڈنگ ہے چاہے وہ کینسلیشن کے بعد میں ہو ویزٹ ویزا یا ایمپلائیمنٹ ویزا وہ آپ کو آن لین نہیں چیک کر سکتے اب اس کے لیے آپ کو امیگریشن میں جانا پڑے گا آپ کو وہی سے سارا آپ کا فائل سٹیٹس چیک ہوگا ویور اگر آپ کے اوپر ویزٹ ویزا کی امیگریشن اپسکونڈنگ ہے توریس کمپنی سے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ٹوریس کمپنی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور ان کے ریکویسٹ کرنے پڑے گی کہ وہ آپ کی امیگریشن اپسکونڈنگ کو ہٹا دیں اس کے علاوہ وہ امیگریشن اپسکونڈنگ کوئی نہیں ہٹا سکتا اور اگر آپ کے اوپر کینسلیشن کے بعد امپلائیمنٹ ویزا کینسلیشن کے بعد کمپنی نے اپسکونڈنگ لگائی ہے امیگریشن تو اس کے لیے بھی آپ کو کمپنی سے رابطہ کرنا پڑے گا اگر آپ کی کمپنی آپ کی بات نہیں مانتی تو اس کا جو ایک طریقہ کار ہے پریکٹیکلی وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے کسی بھی ٹائپنگ سینٹر سے ایک اپلیکیشن ٹائپ کرنی پڑے گی لفٹ ٹیمپوریری کلوزر ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن آپ ٹائپ کر کے اور آپ کے پاس نئی کمپنی کا آفر لیٹر ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اس کے پلس پائنٹ ہوتے ہیں یہ آپ لے کر امیگریشن آفیس میں چلے جائیں وہاں جا کے آپ یہ سب میٹ کریں تو وہ آپ کی اپس کارنگ جو امیگریشن ہوگی وہ اس کو ہٹا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ فیس پیمٹ کرنی پڑے گی اور جیسے ہی آپ کی وہ اپلیکیشن اپروڈ ہوگی تو آپ کو اس کا ایس ایم ایس آ سکتا ہے یا ای میل پہ آپ کو پتا لگ سکتا ہے یہ ایک پریکٹیکلی طریقہ ہے جو لوگوں نے کیا ہوا ہے ادر وائز امیگریشن اپس کارنگ آفٹر کینسلیشن اور جو ٹورسٹ کمپنی کی اپس کارنگ ہوتی ہے وہ آپ خود ریموو نہیں کر سکتے وہ صرف آپ کا امپولائر اور ٹورسٹ کمپنی ہی ریوو کر سکتی ہیں اور یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس کا آپ رسک لے سکتے ہیں لوگوں نے کیا ہے لیکن یہ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے آپ کو وہاں سے پکڑا بھی جا سکتا ہے میں رسک لینے کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو پھر اپنے ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو اپس کارنگ کا معاملہ ہی ہے بہت سینسیو ہوتا ہے اور جو امپلائی جان بوجھ کے کمپنیوں سے بھاگ جاتے ہیں ان کو اس کے نتائج بھگنے پڑتے ہیں اس لئے آپ کی یہ کوشش ہونے چاہیے آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ لیگل طریقے سے کام کریں اور جب آپ کا ویزا ختم ہوتا ہے آپ چین سٹیٹس کریں یا آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں ویورز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو انفرمیشن دی ہے یہ ساری پریکٹیکلی ہے امید ہے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں امید ہے میں آپ کو جواب دوں گا اور یہ ویڈیو میں نے ان لوگوں کے بنائی ہے جو اردو سپیکنگ ہے یا ہندی سپیکنگ ہے جن کو انگلیس سمجھ نہیں آتی ان کے لئے میں نے بنائی ہے ان کی ریکویسٹ کے اوپر اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائی نہیں گیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ